موزز سامین کرام پیش خدمت ہے ایک مختصر کہانی عورت ذات اسے لکھا ہے سعادت حسن منٹو صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید ذرقام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب مہاراجہ گاف سے ریز کورٹس پر اشوک کی ملاقات ہوئی اس کے بعد دونوں بے تکلف دوست بن گئے مہاراجہ گاف کو ریز کے گھوڑے پالیں کا شوق ہی نہیں خبت تھا اس کے استبل میں اچھی سے اچھی نسل کا گھوڑا موجود تھا اور محل میں جس کے گمبت ریز کورٹس سے ساف دکھائی دیتے تھے ترہاں ترہاں کے اجائب موجود تھے اشوک جب پہلی بار محل میں گیا تو مہاراجہ گاف نے کئی گھنٹے سرف کر کے اس کو اپنے تمام نوادرات دکھائے یہ چیزیں جمع کرنے میں مہاراجہ کو ساری دنیا کا دورہ کرنا پڑا تھا ہر ملک کا کونہ کونہ چھاننا پڑا تھا اشوک بہت متاثر ہوا چنانچہ اس نے نوجوان مہاراجہ گاف کے ذوق انتخاب کی خوب داد دی ایک دن اشوک گھڑوں کی ٹپ لینے کے لیے مہاراجہ کے پاس گیا تو وہ ڈارک روب میں فلم دیکھ رہا تھا اس نے اشوک کو وہیں بلوا لیا سکسٹین میلی میٹر فلم تھے جو مہاراجہ نے خود اپنے کیمرے سے لیے تھے جب پروجیکٹر چلا تو پچھلی ریس پوری کی پوری پردے پر دوڑ گئی مہاراجہ کا گھوڑا اس ریس میں ون آیا تھا اس فلم کے بعد مہاراجہ نے اشوک کی فرمائش پر اور کئی فلم دکھائے سیجزلائن، پیریس، نیو یارک، ہونلولو، ہوای، وادی کشمیر اشوک بہت محضوظ ہوا یہ فلم قدرتی رنگوں میں تھے اشوک کے پاس بھی سکسٹین میلی میٹر کیمرہ اور پروجیکٹر تھا مگر اس کے پاس فلموں کا اتنا زخیرہ نہیں تھا دراصل اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اپنا یہ شاک جی بھر کے پورا کر سکے مہاراجہ جب کچھ فلم دکھا چکا تو اس نے کمرے میں روشنی کی اور بڑی بے تکلفی سے اشوک کی ران پر دھپا مار کر کہا اور سناو دوست اشوک نے سگرٹ سلگایا مزہ آگیا فلم دیکھ کر اور دکھاؤں نہیں 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 بھئی ایک ضرور دیکھو مزہ آ جائے گا تمہیں یہ کہہ کر مہاراجہ گاف نے ایک صندوق چک کھول کر ایک ریل نکالی اور پروجیکٹر پر چڑھا دی ذرا اتمنان سے دیکھنا اشوک نے پوچھا کیا مطلب مہاراجہ نے کمرے کی لائٹ آف کر دی مطلب یہ کہ ہر چیز غور سے دیکھنا یہ کہہ کر اس نے پروجیکٹر کا سوچ دبا دیا پردے پر چندلہ مہات صرف سفید روشنی تھر تر آتی رہی پھر اگدم تصویریں آنا شروع ہو گئیں ایک الف ننگی عورت صوفے پر لیٹھی تھی دوسری سنگار میں اس کے پاس کھڑی اپنے بال سمار رہی تھی اشوک کچھ دیر خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اس کے بعد اگدم اس کے حلق سے عجیب و غریب آواز نکلی مہاراجہ نے ہس کر اس سے پوچھا کیا ہوا اشوک کے حلق سے آواز پھس پھس کر باہر نکلی بند کرو یا بند کرو کیا بند کرو اشوک اٹھنے لگا مہاراجہ گاف نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا یہ فلم تمہیں پورے کا پورا دیکھنا پڑے گا فلم چلتا رہا پردے پر برہنگی موں کھولے ناشتی رہی مرد اور عورت کا جنسی رشتہ مادر ذات اور یعنی کے ساتھ تھرکتا رہا اشوک نے سارا وقت بے چینی میں کٹا جب فلم بند ہوا اور پردے پر صرف سفید روشنی تھی تو اشوک کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا پروجیکٹر کے بجائے اس کی آنکھیں پھیک رہی تھی مہاراجہ گاف نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اشوک کی طرف دیکھا اور ایک زور کا قیقہہ لگایا کیا ہو گیا ہے تمہیں اشوک کچھ سکڑ سا گیا تھا ایک دم روشنی کے باعث اس کی آنکھیں بچی ہوئی تھی ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے تھے مہاراجہ گاف نے زور سے اس کی ران پر دھپا مارا اور اس قدر بے تہاشہ ہسا کہ اس کی آنکھوں میں آسوں آ گئے اشوک سوفے پر سے اٹھا رومان نکال کر اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھا کچھ نہیں یار کچھ نہیں کیا مزہ نہیں آیا اشوک کا حلق سوکا ہوا تھا تھوک نگل کر اس نے کہا کہاں سے لائی یہ فلم مہاراجہ نے سوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا پیریس سے پیری پیری اشوک نے سر کو جھٹکا سا دیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ لوگ میرا مطلب ہے کیمرے کی سامنے یہ لوگ کیسے یہی تو کمال ہے ہے کہ نہیں ہے تو صحیح یہ کہہ کر اشوک نے رومان سے اپنی آنکھیں صاف کی ساری تصویریں جیسے میری آنکھوں میں پھس گئی ہیں مہاراجہ گاف اٹھا میں نے ایک دفعہ چند لیڈیز کو یہ فلم دکھایا اشوک چلایا لیڈیز کو آہاں بڑے مزے لے لے کر دیکھا انہوں نے غلط مہاراجہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا سچ کہتا ہوں ایک دفعہ دیکھ کر دوسری دفعہ پھر دیکھا بھیشتی چلاتی اور ہستی رہی اشوک نے اپنے سر کو جھٹکا سا دیا حد ہو گئی ہے میں تو سمجھتا تھا وہ بے ہوش ہو گئی ہوں گی میرا بھی یہی خیال تھا لیکن انہوں نے خوب لطف اٹھایا اشوک نے پوچھا کیا یورپین تھی مہاراجہ گاف نے کہا نہیں بھئی اپنے دیز کی تھی مجھ سے کئی بار یہ فلم اور پروجیکٹر مانگ کر لے گئی معلوم نہیں کتنی سہلیوں کو دکھا چکی ہیں میں نے کہا اشوک کچھ کہتے کہتے رک گیا کیا ایک دو روز کیلئے یہ فلم دے سکتے ہو مجھے ہاں ہاں لے جاؤ یہ کہہ کر مہاراجہ نے اشوک کی پسلیوں میں ٹھوکا دیا سالے کس کو دکھائے گا دوستوں کو دکھا جس کو بھی تیری مرضی یہ کہہ کر مہاراجہ نے پروجیکٹر میں سے فلم کا اسپول نکالا اس کو دوسرے اسپول پر چڑھا دیا اور ڈبا اشوک کے حوالے کر دیا لے پکڑ اے شکر اشوک نے ڈبا ہاتھ میں لے لیا تو اس کے بدن میں جرجری سی دوڑ گئی گھوڑوں کی ٹپ لینا بھول گیا اور چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلا گیا گھر سے پروجیکٹر لے جا کر اس نے کئی دوستوں کو یہ فلم دکھایا تقریباً سب کے لیے انسانیت کی یہ اور یعنی بلکل نئی چیز تھی اشوک نے ہر ایک کا رد عمل نوٹ کیا باز نے خفیف سی گبراہت اور فلم کا ایک ایک انچ غور سے دیکھا باز نے تھوڑا سا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں باز نے آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود فلم کو تمام اکمال طور پر نہ دیکھ سکی ایک برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کر چلا گیا تین چار روز کے بعد اشوک کو فلم لوٹانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو دکھاؤں چنانچہ وہ پروجیکٹر اپنے گھر لے گیا رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا دروازے بند کیے پروجیکٹر کا کنیکشن وغیرہ ٹھیک کیا فلم نکالا اس کو فٹ کیا کمرے کی بتی بچھائی اور فلم چلا دیا پردے پر چند لمحات سفید روشنی تھر تراتی رہی پھر تصویریں شروع ہوئی اشوک کی بیوی زور سے چھکی تڑپی اچھلی اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلی اشوک نے اسے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی اور چیخنا شروع کر دیا بند کرو بند کرو اشوک نے ہز کر کہا ارے بھئی دیکھ لو شرماتی کیوں ہوں نہیں نہیں یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا اشوک نے اس کو زور سے پکڑ لیا وہ ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر تھا ایک طرف کھینچا اس کھینچا تانی میں دفعہ دن اشوک کی بیوی نے رونا شروع کر دیا اشوک کے بریک سے لگ گئے اس میں تو محض تفریقی خاطر اپنی بیوی کو فلم دکھایا تھا روتی اور بڑبڑا تھی اس کی بیوی دروازہ کھول کر بہار نکل گئی اشوک چند لمحات بلکل خالی و ذہن بیٹھا ننگی تصویریں دیکھتا رہا جو حیوانی حرکات میں مشغول تھی پھر ایک دم وہ اس نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا اس احساس نے اسے خجالت کے سمندر میں قرق کر دیا اس نے سوچا مجھ سے بہت ہی نازیبہ حرکت سرزرد ہوئی لیکن حیرت ہے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آیا دوستوں کو دکھایا تھا ٹھیک تھا گھر میں اور کسی کو نہیں اپنی بیوی اپنی بیوی کو اس کے ماتے پر پسینہ آ گیا فلم چل رہا تھا مادرزاد برہنگی مختلف آسن اختیار کرتی دوڑا ہی تھی اشوک نے اٹھ کر سوئی چوف کر دیا پردے پر سب کچھ بج گیا مگر اس نے اپنی نگاہیں دوزری طرف پھیڑ لی اس کا دل و دماغ شرم ساری میں دوبا ہوا تھا یہ احساس اس کو چوب رہا تھا کہ اس سے ایک نہایت ہی نازیبہ نہایت ہی واہیات حرکت سرزد ہوئی اس نے یہاں تک سوچا کہ وہ کیسے اپنی بیوی سے آنکھ ملا سکے گا کمرے میں گھپ اندھیرہ تھا ایک سگرٹ سلگا کر اس نے احساس ندامت کو مختلف خیالوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا تھوڑی دیر دماغ ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا جب چاروں طرف سے سرزنش ہوئی تو زچ بچ ہو گیا اور ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ جس طرح کمرے میں اندھیرہ ہے اسی طرح اس کے دماغ پر بھی اندھیرہ چھا جائے بار بار اسے یہ چیز ستا رہی تھی ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا پھر وہ سوچتا بات اگر ساز تک پہنچ گئی سالیوں کو پتہ چل گیا میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گی یہ لوگ کہ ایسے گرے ہوئے اخلاق قادمی نکلا ایسی گندی ذہنیت کے اپنی بیوی کو تنگ آ کر عشوق نے سگرٹ سلگایا وہ ننگی تصویریں جو وہ کئی بار دیکھ چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں ان کے عقب میں اسے اپنی بیوی کا چہرہ نظر آتا حیران و پریشان جس نے زندگی میں پہلے بار افونت کا اتنا بڑا دھیر دیکھا ہو سر جھٹک کر عشوق اٹھا اور کمرے میں ٹھہلنے لگا مگر اس سے بھی اس کا استراب دور نہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا ساتھ والے کمرے میں جھاک کر دیکھا اس کی بیوی موں سر لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی کافی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ اندر جا کر مناسب و موضوع الفاظ میں اس سے معافی مانگے مگر خود میں اتنی جرت پیدا نہ کر سکا دبے پاؤں لوٹا اور اندھیرے کمرے میں سوفے پر لیٹ گیا دیر تک جاکتا رہا آخر سو گیا صبح صویرے اٹھا رات کا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا اشوک نے بیوی سے مل نہ مناسب نہ سمجھا اور ناشتہ کیے بغیر نکل گیا آفیس میں اس نے دل لگا کر کوئی کام نہ کیا یہ احساس اس کے دل اور دماغ کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا کئی بار اس نے گھر بیوی کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کیا مگر ہر بار نمبر کے آدھے ان سے گھما کر ریسیور رکھ دیا دوپہر کو گھر سے جب اس کا کھانا آیا تو اس نے نوکر سے پوچھا بھیم صاحب نے کھانا کھا لیا نوکر نے چواب دیا جی نہیں وہ کہیں بھار گئے ہیں کہاں معلوم نہیں صاحب کب گئے تھے گیارہ وجہ اشوک کا دل دھڑکنے لگا بھوک غائب ہو گئی دو چارنے والے کھائے اور ہاتھ اٹھا لیا اس کے دماغ میں ہلچل مچ گئی ترہاں ترہاں کے خیالات پیدا ہو رہے تھے گیارہ وجہ ابھی تک لوٹی نہیں گئی کہاں آئے ماں کے پاس کیا وہ اسے سب کچھ بتا دے گی ضرور بتائے گی ماں سے بیٹی سب کچھ کہہ سکتی ہے وہ سکتا ہے بہنوں کے پاس گئی ہو سنیں گی تو کیا کہیں گی دونوں میری کتنی عزت کرتی تھی جانے بات کہاں سے کہاں پہنچے گی ایسی واہیا دھرگت اور مجھے خیال تک نہ آیا اشوک آفیس سے باہر نکل آیا موٹر لی اور ادھر ادھر آوارا چکل لگاتا رہا جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے موٹر کا رخ گھر کی طرف پھیر دیا دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا گھر کے پاس پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب لفٹ ایک دھچکے کے ساتھ اوپر اٹھی تو اس کا دل اچھل کر اس کے موں میں آ گیا لفٹ تیسری منزل پر ہو گئی کچھ دیر سوچ کر اس میں دروازہ کھولا اپنے فلائٹ کے پاس پہنچا تو اس کے قدم رک گئے اس نے سوچا کہ لڑ جائے مگر فلائٹ کا دروازہ کھلا اور اس کا نوکر بیڑی پینے کے لیے باہر نکلا اشوک کو دیکھ کر اس نے بیڑی ہاتھ میں چھپائی اور سلام کیا اشوک کو اندر داخل ہونا پڑا نوکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا اشوک نے پلٹ کر اس سے پوچھا میم صاحب کہاں ہیں نوکر نے جواب دیا اندر کمرے میں اور کون ہے ان کی بہنیں صاحب کلابے والے صاحب کی میم صاحب اور دو پارسی بائیاں یہ سن کر اشوک بڑے کمرے کی طرف بڑھا دروازہ بند تھا اس نے دھکا دیا اندر سے اشوک کی بیوی کی پتلی مگر تیز آواز آئی کون ہے نوکر بولا صاحب اندر کمرے میں ایک دم گڑھ بڑھ شروع ہو گئی چیخیں بلند ہوئیں دروازوں کی چٹخنیاں کھلنے کی آوازیں آئیں کھٹ کھٹ پھٹ پھٹ ہوئیں اشوک کوریڈور سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پروجیکٹر چل رہا ہے اور پردے پر دن کی روشنی میں دھندلی دھندلی انسانی شکلیں ایک نفرت انگیز مکان کی یک آہنگی کے ساتھ ہیوانی حرکات میں مشغول ہیں اشوک بے تہاشا ہسنے لگا موسیقی